بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں چکن سٹیم لیک پیسز کی ریسپی یہ انتہائی ٹیسٹی بنتے اور بہت جلدی بن کے تیار ہو جاتے ہیں لیکن ریسپی کو شروع کرنے سے پہلے آپ سبی سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو آپ نے ضرور دبا دینا ہے چلیے بسم اللہ کرتے ہیں ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم نے لیے ہیں ہاف کے جی چکن کے لیک پیس اور ان میں ہم نے بہت ڈیپ کٹ لگا دیے ہوئے ہیں تاکہ مسالہ ان کے اندر تک اچھی طرح سے چلا جائے اور اب ہم یہاں پر اس چکن کا مسالہ تیار کر لیتے ہیں یہاں پر ہاف کپ ہم لیں گے دہی سب سے پہلے اور ساتھی ہم ڈالیں گے ون ٹیبل سپون اس میں ادرک اور لیسن کا پیسٹ اور ون ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے لال مرچ کا پاودر ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے ہلدی ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے نمک اور ون ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے خشک دنیا پاودر ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے زیرہ پاودر اور اب ہم ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے یلے جی مسالہ ہمارا اچھے سے مکس ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک چھٹکی زردہ کلر اس سے کلر جو ہے وہ بہت خوبصورت آئے گا اور یہاں پر ہاف ٹیبل سپون ہم نے کٹی ہوئی لال مرد سپرنکل کی ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے ون ٹیبل سپون ہمارے پاس سرکہ ہے اور یہاں پر ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے دو لیمن ہے جن کا ہم نے جوس نکال لیا ہوا تھا اور اب ہم ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے سپائسز آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں اور اب یہ سارا مسالہ ہم اس چکن کے اوپر اچھی طرح سے لگا دیتے ہیں یہاں پر آپ نے کٹس کے اندر بہت اچھی طرح سے یہ مسالہ لگانا ہے یہاں پر چکن لیک پیسز کے اوپر مسالہ بہت اچھی طرح سے لگا دیا ہوا ہے ہم نے اور اب ہم اسے کور کر دیں گے اور یہاں پر ہم نے اسے میرینیٹ کر رہا ہے تقریباً ایک سے دو گھنٹے کے لیے اگر آپ کے پاس ٹائم زیادہ نہیں ہے تو آپ اس کو آدھے گھنٹے کے لیے بھی میرینیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ ٹائم کے لیے اس کو میرینیٹ کریں گے تو یہ بہت ٹیسٹی بن کے تیار ہوگا ملتے ہیں دو گھنٹے کے بعد جانا آپ نے بلکل بھی نہیں ہے جڑے رہنا ہے ہمارے ساتھ ساتھ اور اب یہاں پر دو سے تین گھنٹے ہو چکے ہیں اس چکن لیک پیسز کو میرینیٹ کیے ہوئے اور یہ زبردست سا میرینیٹ ہو چکا ہے چلتے ہیں آگے کے پراسس میں اور دوسری طرف یہاں پر ہم گیس پر ایک ادد پین رکھ دیں گے اور پین کو تھوڑا سا گرم کر لیں گے اور اب ہم اس میں سیٹ کرتے جائیں گے یہ چکن لیک پیسز اور یہاں پر یہ جو باقی کا مسالہ بچا ہے وہ بھی ہم اس کے اوپر ہی ڈال دیں گے اور یہاں پر پانی ہم نے بلکل بھی نہیں ایڈ کرنا پانی ایڈ کرنے سے اس کا وہ ٹیسٹ بلکل بھی نہیں آئے گا جو ہمیں چاہیے ہے اور یہاں پر لیک پیسز کو سیٹ کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون ہمارے پاس ککنگ آئل ہے اور یہاں پر فلیم کو ہائی کر کے سٹیم بنا لیں گے اور اب ہم اسے کور کر دیں گے اور یہاں پر ہم نے فلیم بلکل لو کر دینا ہے اور فلیم کو یہاں پر بلکل زیرو کر کے ہم اسے پکائیں گے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے یہاں پر اب اس کو کور کیے ہوئے ہو چکے ہیں دس منٹ اور اب ہم اس کو کھول کے چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر جو پانی آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ہم نے اس میں بالکل بھی نہیں ایڈ کیا دہینے اور چکن نے اپنا پانی چھوڑا ہے اور اسی پانی میں یہ بہت اچھی طرح سے گل جائے گا اور اب ہم اس کی سائٹ کو چینج کر دیتے ہیں اور پھر سے ہم اسے کور کر کے پکا لیتے ہیں پانچ منٹ کے لیے لو فلیم پہ اور اب یہاں پر مزید پانچ منٹ ہو چکے ہیں اس کو بلکل لو فلیم پہ کور کیے ہوئے اور اب ہم اسے کھول لیتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چیکن ہمارا کتنے اچھے سے گل چکا ہے فلیم کو یہاں پر ہائی کرتے ہیں اور اس کا پانی ہم اچھی طرح سے خوش کر لیتے ہیں اور ساتھی ساتھ ہم اس کی سائٹ کو بھی چینج کرتے جائیں گے تاکہ ایک جیسا ہمیں کلر مل سکے یہاں پر پانی اس کا بہت اچھی طرح سے خوش کھو چکا ہے اور فلیم کو آف کرتے ہیں اور اب ہم اسے نکال لیتے ہیں اور چلتے ہیں فائنلو کی طرف آپ لوگوں کو توڑ کے دکھاتے ہیں کہ یہ اندر سے کتنا جوسی بنا ہے تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ تیار ہے مزیدار چکن سٹیم لگ پیسز یہ مکھن جیسا نرم اور جوسی تیار ہوا ہے اور یہاں پر ہم اسے اب سرف کریں گے سب سے پہلے ہم اس کے اوپر لگائیں گے ہرا دھنیا یہ بہت خوبصورت لگے گا اس کے اوپر اور اب ہم اس کے اوپر لیمن نچوڑ دیں گے یہ بہت زیادہ سپائسی بنا ہے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنا ہے ایک مطبع آپ لوگ بھی اسے اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کریے گا یہ بہت جلدی بن کے تیار ہو جاتا ہے اور امید ہے مجھے آپ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو اسے لائک کریے گا اور اگر میرے چینل پہ نئے آئے ہیں سبسکرائب کیے بھی نہ مت چاہیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ اب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا دھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ